موسیقی موسیقی اس میں سنا ہے کہ مستقبل کے بارے میں کوئی پیشن کو ہی کی جاتی ہے اس کو دیکھ کر رہا ہوں اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہے ہم آپ کو شہر کرائیں گے بلکستان کے ایک اور خوبصورت شہر دیرہ مراج جمالی کا یہ شہر جو ہے کوئیٹا شکھر مین قومی شہرہ پر واقع ہے اور اس شہر سے کوئیٹا کا فاصلہ 275 کلومیٹر ہے اور شکھر کا فاصلہ 125 کلومیٹر ہے یہ شہر جو ہے نصیر آباد ڈیویین کا صدر مقام ہے نصیر آباد جو ہے موری نصیر خان کے نام سے منصوب ہے یہ جو شہر ہے یہاں پہ آپ نیشنل ہائیوی کے ذریعے کوئیٹا سے بھی پہنچ سکتے ہیں سکھر سے بھی پہنچ سکتے ہیں اور جیکباباد وغیرہ سے بھی آپ بہ آسانی پہنچ سکتے ہیں اس شہر کی جو وجہ شورت ہے وہ بلکستان کا جو نہری سسٹم جو نکلتا ہے وہ اسی شہر سے نکلتا ہے یہاں کا جو پٹ فیڈر کینال ہے جو گڑو بیراج سن سے نکلتی ہے پھر یہاں دیرہ مراج جمالی شہر میں آتی ہے جہاں سے پھر زیلی شاخیں نکلتی ہیں جو یہاں پہ بلکستان کا جو نہری سسٹم ہے وہ یہی سے جنم لیتا ہے اسی پٹ فیڈر کینال سے جو پھر آگے لاکھوں اکڑ زمین کو کاشت کرتی ہے اور یہاں کے لوگوں کا جو ذریعے معاش ہے وہ بھی زراج سے جھڑی ہوئی ہے تو یہ جو شہر ہے یہ ایک اچھا شہر ہے بلکستان کا یہاں پہ کافی سارے جو ہے ہوتیلز بھی موجود ہیں اچھے اچھے یہاں پہ ریسپورنٹس بھی موجود ہیں رہائش کے لئے بھی اور کھانے کے لئے بھی پانی کی وافر مقدار ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جو یہ شہر ہے گرین شہر ہے اور اس کے چاروں اطراف اس شہر کے جو ہے وہ کھیت ہیں یہاں پہ جو گرمیوں میں چاول ہوتی ہے اس خطے میں سرزمین پہ اور سردیوں میں جو ہے یہاں پہ گندم بھی ہوتی ہے چنا بھی کاشت کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ سرسوں بھی کاشت کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ آلو پیاز اور ٹماتر بھی کاسٹ کی جاتی ہے تو ذریعی علاقہ ہے یہاں پہ ذریعی طرح آپ کو ٹیکٹرز بغیرہ دیکھیں گے یہاں کا جو بازار ہے اس میں تمام ضرورت زندگی کی چیزیں جو ہے یہاں سے مجھ جاتی ہے پورے کیونکہ ڈیویزن کا ہیڈ کوارٹر ہے تو یہاں پہ جو ہے منڈی بھی بڑی منڈی بھی ہے راج منڈی بھی ہے ایک طرح سے اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے باقی چیزیں بھی جو ہے آپ آسانی سے یہاں سے لے سکتے ہیں اس علاقے کا گوشت جو ہے وہ بڑا ہی زبردست ہے کیونکہ یہاں پہ لائیو سٹاک بھی ہے اگریکلچر زراد کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ اچھے اچھے جانور ہیں بکرے کا گوشت جو یہاں بڑا زبردست یہاں پہ اور ٹیسٹی یہاں پہ ملتا ہے تو رات کو ہمارا سجی کا پروگرام بھی ہے انشاءاللہ تھارا آپ کو جو ہے دکھائیں گے سجی کیسے بنتی ہے اور یہاں پہ میٹھے پانی کے جو ہے مچھلی بھی آپ کھا سکتے ہیں مچھلی جو ہے پٹ فیلر کینال کا بڑا ہی زبردست مچھلی ہے یہاں پہ تو جو ہے یہ شہر کا ایک اوورویو ہے اور یہ جو ہے ایک اللہ چوک یہاں پہ بنائی گئی ہے جو کراچی میں پہلے تارک روڈ کے آخر میں ایک اللہ چوک ہوتا تھا اس کا ڈیزائن پیچھے بنایا گیا تھا یہ ڈی سی روڈ ہے اس طرف جو ہے سرکاری بلڈنگز ہیں جہاں پہ کچھ لوگ جو ہے حالی الیکشن کی وجہ سے اتجاج پہ بیٹھے ہیں پورے پاکستان کا یہی حال ہے کہ جہاں پہ جو گینی ڈیٹ ہار گیا ہے وہ اپنا اتجاج رکارٹ جو ہے وہ کروا رہا ہے اس وقت پورے ملک میں کمیشہ رہے ہیں بند ہیں اور کہیں پہ جو ہے لوگ گھرطال پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ برحال یہ ایک سیاسی ویڈیو نہیں ہے ہم آپ کو شہر دکھا رہے ہیں تو اس لئے ہم فوکس کرتے ہیں اپنے شہر کے اوپر یہ جو ہے شہر آپ کو ہم دکھائیں تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ایک گرین شہر ہے یہاں پہ پانی کی وافر مقدار جو ہے وہ بہوجود ہے اوورویو اگر آپ شہر کا رونویو دیکھیں بھی تو آپ کو اس شہر کے بعد جو ہے تاہ دینگا سارا گرین گرین نظر آئے گا کیونکہ اس وقت گندم لگی ہوئی ہے چنہ لگا ہوئے تو ہرے بھرہ جو ہے یہ ایک شہر ہے امن و امان کے حوالے سے اگر بات کیا جائے کیونکہ میں جب بلوچستان میں گھومتا ہوں ویڈیوز بناتا ہوں تو لوگوں کے کمیٹس آتے ہیں کہ یہاں پہ امن و امان کی کیا صورتحال ہے تو یہ جو ڈیوین ہے نصیرہ بار ڈیوین یہ امن و امان کے حوالے سے بہتر ایک ڈیوین ہے بلوچستان کا بلوچستان کے کچھ اور جو ڈیوین ہیں مکران وغیرہ یا خوزدار وغیرہ وہ تھوڑا سا انریسٹ ہے وہاں پہ لیکن یہ انتہائی پرسکون ایک ڈیوین ہے یہاں پہ امن و امان کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے حالانکہ بلوچستان کے جو ڈیوین ہیں خوزدار یا مکران وہاں کے لوگ بھی یہاں پہ آ کر سیٹل ہوئے ہیں تو جس وجہ سے یہاں پہ امن و امان بہتر ہے اس کے علاوہ پچھلے شہر جو ہم ڈیرہ لائیر بھی پچھلی ویڈیو میں کر کے آئے ہیں وہ بھی امن و امان کی حوالے سے بہت بہترین شہر ہے تو یہاں پہ ایک پارک بھی ہے بڑا یہ مجھے اچھا لگا ہے کہ میں نے کہا کہ اس پارک کی بھی تھوڑی سی جو ہے وہ آپ کو دکھائیں اس پارک کو بڑا زبردست پارک ہے بلوچستان کے ایسے ایریا میں جہاں پہ بلوچستان ایک بہت پیچھے ہے مطلب جوینٹ وینچر پارک ہے گورنمنٹ کا پارک ہے لیکن ایک ٹھیکے پہ دیا ہوئے جو اس پارک کو بہت زبردست طریقے سے اس شخص نے مینٹین رکھا ہوئے بلکہ یہاں پہ بہت زیادہ کام بھی وہ کروا رہا ہے یہ ایک بڑا زبردست پارک ہے تو بچے بھی یہاں پہ کھیل رہے ہیں اور ایک بہترین پارک ہے صرف انہوں نے باتخ بھی رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کے جھولے بھی موجود ہے اور یہ جو بڑا ہے ایک شخص دیکھو سرزمین بلوچسان جو ہے وہ مشہور ہے اپنے کھانوں کی وجہ سے تو یہاں ڈیرہ مراج جمالی میں بھی جو ہے دوستوں نے انسلام کیا ہے سجی کا تو چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ سجی بنتی کیسے ہے سجی جو ہے وہ تیار کرنے کے لیے دونوں طرف آگ لگائی جاتی ہے اور پھر جو ہے سیخ کے اندر گوشت کو لگایا جاتا ہے پیس کو اور اس میں جو ہے کسی سکر کوئی مسالہ نہیں لگا جاتا ہے صرف اور صرف اس گوشت پہ جو ہے نمک لگائی جاتی ہے اور پھر چربی اس کے اوپر لگائی جاتی ہے اور کسی سکر کوئی تیل اویل کسی سکر کوئی مسالہ اس کے اوپر نہیں لگائی جاتی ہے پھر دو گھنٹے بعد جو ہے یہ تیار ہو چکی ہے بڑا ہی ٹیسٹی لگ رہا ہے اب ٹیسٹ کریں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ کیسی بنی ہے واؤ بڑا ہی زبردست اور ٹیسٹی لگ رہا ہے تو یہ جو ہے سجی ایک بلوچی روایتی ڈش بھی ہے اور سب سے زیادہ بلوچسان میں جو ہے اس کو پسند بھی کی جاتی ہے اور یہاں پہ لوگ بڑے شوق سے اس کو کھاتے بھی ہیں تو ماشاءاللہ بڑا ہی زبردست ٹیسٹا بڑا ہی زبردست بنا ہوا تھا اور یہ ہم نے خود بنایا تھا اب دوستوں نے سب نے مل کر جو ہے سلیم بھائی جو ہمارے پچھلے جو جھل مکسی ہم گئے تھے اس میں بھی ہمارے ساتھ تھا انہوں نے ہی اس کو بنایا ہے اور تیار کیا تھا یہ کیا ہے ایلیون بھائی یہ کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس میں سنا ہے کہ مستقبل کے بارے میں کوئی پیشن کو ہی کی جاتی ہے اس کو دیکھ کر رہا ہوں تو آپ بھی بلو چو یار بکٹی آپ کو سیکھنا چاہیے چلے ٹھیک ہے یہ جو ہے مستقبل کے بارے میں اس کو دیکھ کے پیشن ہوئی کی جاتی ہے اس کو بھی ایکسپرٹ ہی دیکھ سکتا ہے کہ اس کے مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے تو امراج جمالی جو ہے ایک گرم زون میں آتا ہے تو یہاں پہ جو ہے اس وقت بہار کا موسم ہے تو آپ جو ہے اکتوبر میٹھ سے لے کر آپ اپریل تک یا مارچ کے آخرے تک یہاں پہ گھومنے کے لئے آ سکتے ہیں بڑا ہی زبردست اور خوبصورت موسم ہوتا ہے کھیت لگے ہوئے ہوتے ہیں پھول کھلے ہوتے ہیں تو یہ موسم بڑا ہی زبردست ہے یہاں گھومنے کے لئے تو اس شہر میں ڈیر امراج جمالی میں جو ہے ریش کے لئے میں نے آپ کو بتایا کہ ہوتلز اور گیسٹ ہاؤسز بھی ہیں یہ ایک گیسٹ ہاؤس میں جو ہمارے سلیم بھائی ہیں ان کا بھی گیسٹ ہاؤس ہے جن کا جو پارک ہم گئے تھے دیکھا تھا ہم نے فیملی پارک وہ پارک بھی ان کو ٹھیکے پہ دیا ہوئے ان کا اپنا گیسٹ ہاؤس بھی ہے اگر آپ نے یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو ان کے گیسٹ ہاؤس میں بھی ریش اختیار کر سکتے ہیں اور دوسرے ہوتلز بھی یہاں پہ اس شہر میں موجود ہیں تو اب مجھے دینے ڈیر امراج جمالی سے جالت ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ کو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ